اسلام علیکم سیکس کلاس نظم اتفاق کی تمام تشریحات مکمل ہو چکی ہیں آج ہم تفہیم عبارت کریں گے آپ لوگوں کو جو کمپوز پیجز دیئے تھے اس میں تفہیم عبارت سال ہوئی بھی ہے آپ اس کو چیک کر لیں اور میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گی آپ نے اسی طرح سے اس کو کوپی پہ اتارنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو questions کے answers ہیں وہ آپ لوگ اپنے الفاظ میں دے سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ صرف طریقہ بتا دوں گی ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک ہے ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ کی بک میں جو نظم ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں تو آپ as it is اس کا answer دے سکتے ہیں دوسرا ایک important بات یہ ہے کہ جب بھی آپ question کا answer دیں question کا part آپ کے answer میں موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے صرف two the point آپ نے دو حرف میں answer دے کے ختم نہیں کر دینا بلکہ اس کو complete کرنا ہے جس طرح سے یہ question ہے ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں تو اکثر بچے answer دیں گے صرف اتنا کے نیک ہوتے ہیں تو یہ غلط آپ کا wrong answer جو ہے یہ consider کیا جائے گا آپ لوگوں نے complete answer دینا ہے ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں second ہے کامیابی کا رستہ کون دکھاتا ہے کامیابی اتحاد اور اتفاق سے ہی ملتی ہے ٹھیک ہے ایکہ یعنی آپ نے پڑھا تھا کہ کامیابی کا رستہ ایکہ دکھاتا ہے تو ایکہ سے مراد ہے اتحاد اور اتفاق اب آپ اس کا answer اپنے الفاظ میں لکھیں اس کے بعد ہے اتحاد و اتفاق کے لیے کون سی مسئل مشہور ہے تو وہ بھی آپ نے پڑھی تھی کہ دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ یہاں پہ answer میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے کمزور بوندیں کیسے توفان اٹھاتی ہیں کمزور بوندیں اس طرح توفان اٹھاتی ہیں کہ جب وہ آپس میں مل جاتی ہیں تو مل کر توفان اٹھاتی ہیں بربادی کہاں ہوتی ہے بربادی وہاں ہوتی ہے جہاں نا اتفاقی ہو نفاق ہو جھگڑے ہو وہی پر بربادی ہوتی ہے آپ ان سارے questions کے answers اپنے الفاظ میں دیں گے اپنے طریقے سے میں نے صرف آپ کو ایک idea دیا ہے آپ نے اس کو follow کرتے ہوئے ان کے answers جو ہیں وہ لکھنے ہیں سوال نمبر 6 ہے مترادف لکھئے مترادف یعنی الفاظ کا same words جو ہوتے ہیں ایک ہی معنی والے الفاظ تو زندگی کا مترادف ہے حیات کامیابی کامرانی مشکل دشوار رستہ راہ ٹھیک ہے یہ ان کے مترادف ہیں اس کے بعد question number 7 ہے متضاد لکھئے متضاد یعنی الٹ الفاظ ایک لفظ ہے اس کا الٹ جو ہوگا وہ اس کا متضاد ہوگا ٹھیک ہے next آپ اگلے lecture میں بھی متضاد پڑھیں گے آپ first term میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ کو idea ہے کہ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں نیک کا متضاد ہے بد کامیابی ناکامی مشہور ممنام بھاری ہلکا زندگی موت ٹھیک ہے تو یہ تفہیم عبارت آپ کی complete ہو گئی ہے آپ نے اس کو copy پہ sorry pages کے اوپر کرنا ہے جو آپ نے سکول میں submit کروانے ہیں ان pages پہ اس تفہیم کو complete کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو آج کی ڈائری ہے نظم اتفاق کا مرکزی خیال آپ کا یاد ہونے والا رہتا تھا وہ آج آپ نے یاد کرنا ہے اور ساتھ میں اس تفہیم کی کے questions جو ہیں ان کو بھی آپ نے questions answers کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ڈائری دوبارہ سے بتا دیتی ہوں learn مرکزی خیال off نظم اتفاق اور ساتھ میں یہ تفہیم بارے جو ابھی ابھی ہم نے complete کی ہے ٹھیک ہے thank you مرکزی خیال